قَالَ انہوں نے کہا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاتَ يَوْمٍ ایک دن حضور نے ہمیں نماز پڑھائی امامت فرمائی سُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِمَنْشِهِ پھر اپنا چہرہ اپنا روخ ہماری طرف کر کے آپ نے گفتگو شروع کی فَوَعَزَنَا مَوْعِزَةً بَلِيْغَتَ پھر آپ نے ایک ایسا وعث فرمایا جو بہت ہی دنوں میں اتر جانے والا تھا بلیغ بلہ کا پہنچ جانا تو گویا کہ وہ ہمارے دنوں میں سرائح کر گئے زرفت منہ العیون اس کی تاثیر اس در یہ ہوئی کہ ہماری آنچوں میں آنسو اُبل آئے میں کہیں میں پڑی ہماری آنچیں وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ اور ہمارے دن جو ہیں دہل گئے لرز گئے فَقَالَ رَجُلُوبِ تو ارز کیا ایک شخص نے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کَأَنَّا هَذِهِ مَوْعِدَتُ مُوَدِّعِمْ اے یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ وعاص ودا کرنے والے کا وعاص ہے یا نہیں کہ کوئی کہ آپ اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری وعاص ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے جس درجہ کا ملین ہے اور موصر وعاص آپ میں اور دلوں میں کھب جانے والا جس سے آنکھوں میں آنسوں کے جو دریا بہنے لگے اور دل جو ہے دہل گئے تو کَأَنَّا هَذِهِ مَوْعِدَتُ مُوَدِّعِمْ وِدَعَ کرنے والا مُوَدِّعِ تو جیسے وہ جاتے ہوئے آخری وقت میں نصیت کرتا ہے آپ کی معلوم ہوتا ہے ایسی نصیت ہے فَأَوْسِنَا تو ہمیں ذرا مزید وسیعت فرمائیے کہ آپ ہمیں کیا تاقید کر رہے ہیں اگر یہ واقعی آپ کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آگیا ہے تو پھر ہمیں وہ باتیں بتائیے کہ یہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوئی اب یہاں سے حضور کا قول شروع ہو رہا ہے فَقَالَ حضور نے فرمایا اُوْسِكُمْ بِتَقْوَا اللَّهِ سب سے پہلے تمہیں وسیعت کرتا ہوں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنی تقویٰ کے معنی بہت مرتمہ بیان ہو چکے بچنا اور یہ تقویٰ ایک دنیا کا ہے ایک آخرت کا ہے دنیا میں معصیت سے بچنا گناہوں سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا شریعت کے حدود سے تجاوز کرنے سے بچنا یہ بچنا ہے بچ بچ کر چلنا جیسے کہ کسی بہنے جنگل میں سے گذرنا پڑے انسان کو اور وہاں کوئی پگڑنڈی بھی نہیں ہو کوئی راستہ بنا ہوا نہیں اوچی اوچی گھاس ہیں اور درخت ہیں اور اگر وہ ایمیزن کا کاس ہو یا کانگو کا کاس ہو تو درختوں سے لٹکے ہوئے بھی سامپ وجود ہوتے ہیں تو افظاہر بات ہے کہ آدمی کس طرح چوکن نہ ہو کر ٹھونک ٹھونک کر قدم رکھے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سامپ کنڈی بارے بیٹھا ہو اور میرا پاہ اس پر پڑ جائے یا اور کسی بوزی جانور کا کوئی بھٹ ہو کوئی بل ہو اور اس میں میرا پاہ پڑ جائے تو یہ بچ بچ کر چلنا کہ لو سانس بھی آہست کا کہ نازو کے بہت کام آفاق کی اس کار بہشی شگری کا ہر سانس کا لحاظ رکھو تو سب سے پہلے تو اوسی کب تقو اللہ نمبر دو ایک نظم جماعات تو ہے تمہاری اجتماعیت صاحب باطر میرے بعد خلافت ہوگی ابھی تو تم میری بات مانت رہے ہو میں اللہ کا رسول بھی ہوں لیکن اب میرے بعد رسول تو نہیں ہو رہا نبی تو نہیں ہو گا خلیفہ ہو گا لیکن اس کے لیے بھی سب مطاعت اس کا حکم سننا اور مانت تاکہ رکھنے نہ پڑے جماعتی زندگی افتراق نہ ہو اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یونائٹل یو سٹینٹ ڈیوائیڈل یو فال جب ڈیویجن ہو جائے اختلاف ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے سوال آ جائے گا اور یہ ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ روکی شہادت کے بعد صرف ڈیویجن ہو گئی شیعان عثمان شیعان علی اور پھر آپ کو معلوم ہے خانہ جنگی ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جو پورا اہد خلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کی نظر ہو گئے ہیں ایک لاکھ سے قریب مسلمان جو ہے ایک دوستے کی تنواروں اور تینوں اور نیزوں سے ختم ہو گئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر ظوال تو شروع ہوئی جانا تھا خواہ تمہارا خلیفہ تمہارا امام چاہے ایک حبشی غلام یہ در سمجھنا کہ تم برطر ہو آلہ ہو وہ ادنا ہے وہ گھٹیا ہے نہیں حبشی غلام بھی ہو تو فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَّرَا اِخْتِلَافًا قَسِيرًا اس لیے کہ تم میں سے جو بھی میرے بات زندہ رہے گا وہ بہت کسرت کے ساتھ اختلاف نکھے گا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے اختلاف تو حضرت ابو بکر کے زمانے بھی ہوا بس بات ہو گئی اختلاف رائے ہو گیا پھر فیصلہ ہو گیا پھر سب عمل کر رہے گا ایسا تو کبھی ہوئی نہیں سکتا انسانی معاملات میں یہ اختلاف نہ ہو گیا لیکن اختلاف میں شدت ہو جائے میری بات لازم ان مانی جائے یہ وہ چیز ہے اعجاب و کل زیرائن برائے ہی کہ ہر شخص جو صاحب رائے ہیں وہ اپنی رائے پہ اڑ جایا اور اسی کو اچھا سنوی تو پھر جماعت کیسے چلے گی جماعت میں تو ظاہر بات ہے کہ کسرو انکسار کرنا پڑتا ہے اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے عبیر کی رائے کو باننا پڑتا ہے تو فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعَدِي تو تم پر واجب ہے کہ میری سندت کو پکڑے رکھنا اور میرے خلفاء راشدین کی سندت کو پکڑے رکھنا یہ تاقید ان کی سندت کو مغموتی کے ساتھ تھامے رکھنا المہدیین یہ جو خلفاء راشدین ہوں گے یہ مہدی ہوں گے مہدیین ہدایت یافتہ ہوں گے دیکھو میری سندت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سندت کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھو یہ کچھنیوں کے دانت جو ہوتے ہیں کسی شیئے کو پکڑنے کے لئے درندوں میں آپ کو معلوم ہے یہ لمب ہی ہوتی ہے کچھنیا یہ چونکہ زندہ گوشت کو پھارنا ہوتا ہے زندہ جانور کو یہ کچھنیا ہی ہوتی ہے جو ان کو پھارتے ہیں یہ آگے کے دانت کی کام نہیں کر سکتے ہمارے ہاں چونکہ اب انسان جو ہے اچھا گوشت نہیں کھاتا تو کچھنیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے تو چھوٹی رہنی ہے نشان تو ہے تو فرمایا عبدو علیہا بن نواجس اپنی کچھنیوں سے دانتوں سے اسے پکڑ لو وَإِيَّاكُمْ وَالْبُحْدَسَاتِ الْعُبُورِ اور دیکھو ہرگز نئے پیدا ہونے والے معاملات کا کی پیرہ بھی نکر یہ بدعت ہے میں پچھنی مرتبہ بیان کر چکا بدعت اور مہدسہ بدعہ مہدسہ یہ ہمانی الفاظ وَإِيَّاكُمْ وَالْبُحْدَسَاتِ الْعُبُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَقِمْ بِدْعَةِ وَكُلَّ بِدْعَةِنْ ظَلَا آلَا اس لیے کہ ہر نئی پیدا شدہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی میں نے اس اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ بدعت کے جو اسباب پیدا ہیں وہ بھی کل پچھنی مرتبہ بیان کیا تھے بدعت کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جب دین کا ہماغیر تصور سامنے نہیں رہتا دین کی ہماغیر تصور میں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اور معاملات کی اہمیت زیادہ ہے معاملات کی کوتاہی کو اللہ معاف نہیں کرے گا عبادات کی کوتاہی کو اللہ معاف کر دے گا وہ تو اللہ کے لیے ہیں نا تو اللہ تعالی تو بہت معاف فرمانے مانا لیکن انسانوں کا حق اللہ کیسے معاف کرے گا آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حساب کتاب تو ہو کر رہے گا یا تو آپ کے کچھ برے عامال اس کے کچھ برے عامال گناہ آپ کے حساب میں آئے گے اور یا آپ کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو وہ دے لی جائے گی اس کو جس کا نہ حق کامل مارا ہے وہ give and take مہا ہوگا credit and discredit جو ہے وہ ہوگا credit and debit وہ ہو کر رہے گا اب تیسری چیز اور ہے عبادات معاملات اور سب سے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد یہ ہم نے حضرت معاست کی حدیث میں پڑھا ہے وَضْرَوَتِ السَّنَامُ مِنْ الْجِحَادُ فِي سَبِينَ اللَّهُ اسلام ایک درخت کے معنی ہم نے دیکھا وہاں حضور نے مثال دی اس کی جڑھے وَتَحْشَحَادَتُ وَاللَّا عِلَٰہِ الَّلَّهُ وَأَنَّ مُحَبَّدَ وَسَلُّلَّ ایک تنہ ہے اقام السلام وعی طعب الزکاة وَضْرَوَتُ السَّنَامُ مِنْ اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل جو درخت سے مطلوب ہوتا ہے وہ تو اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے بعض درختوں کی لگنیاں بھی کاب میں آ جاتی ہیں جلا کے بھی لیتے ہیں یا وہ اس سے فرنیچر بن جاتا ہے لیکن اصل جو ہے پودا لگایا ہے تو پھول کے لیے پودا لگایا ہے درخت لگایا ہے تو عام کے لیے وہ کہاں ہوتا ہے وہ تو جڑبے تو نہیں لگتا ہے وہ تنے پر نہیں لگتا ہے تو وہ جو چوٹی ہیں وہ جہاد افیسہ ملنا ہے اب کچھ لوگوں کی زندگی سے یہ جہاد خارج انہیں تصور ہی نہیں کی یہ بھی کوئی فرض ہے باطل کے نظام کے تحت آرام سے رہ رہے ہیں پاؤ پھیلا کر سوتے ہیں اپنا پروفیشنل اپنا کاروبار اپنا دندہ انہیں اس سے غرض ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ماہول میں اللہ کے دین کو کیسے اس کی دجیل بکھیری جا رہی ہے شریعت کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے دین میں کیسے تبدیلیاں کی جا رہی ہے مجھے فکر ہے تو ادھر سکڑ کر آ گئے اور کچھ لوگوں ہیں جو معاملات کو بھی چھوڑو بیٹھے کاروبار میں تو سوت کیا کرے لینا ہی ہے دینا ہی ہے بینک سے روپیہ لیے بغیر کاروبار کیسے بڑھا ہے کارفانہ تو لگانا ہی ہے تو بینک سے تو قرص لینا ہی ہے چھوٹے مکان میں کیسے رہوں بڑی حمیلی تو بنانی ہے بینک سے قرص لینا ہی ہے یا اسی طریقے سے اور کام معاملات کے اندر جو ہے بعدہ خلافی ہو رہی ہے زونٹ ہے وغیرہ وغیرہ دوکہ ہے اب وہ دین سکڑا ایک حصہ اقامت دین کی جدو جو خارجز بحث معاملات اس کے اندر بھی کمی تو اب سارا جو گاڑھا پن ہے وہ عبادت میں آگئے ہیں میں نے مثال دی تھی آپ کیونکہ ایک تشنا ہوتا ہے اس میں پانی بھرا گوا ہے ایک ان چوچا ہے دو ان چوچا ہے اسی کو آپ کسی جار میں ڈال دیجئے وہ ایک فٹ اونچا ہو جائے ہیں تو جب آپ نے یہ بے سستا تنگ کر دیا نہ اقامت دین کی جدو جہد رہی اور نہ معاملات کی پیروی رہی تو سارا زور اب عبادت ہر سال عمرہ فرما رہے ہیں کمائی حرام کی ہے کچھ لوگ ہیں بڑے فقر سے کہتے ہیں ہر سال حج کو جاتا ہوں اور میرا مسلح مقرر ہے پہلی صف کے اندر وہاں شرطوں کو رشوت دے دیں اور وہ ان کے مسلح محفوظ رکھتے ہیں سمجھے بڑی نیکی کا کام کر دیں حالانکہ دیکھئے میں خاص طور پر آپ کو بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ قضا تھا صلح حدیبیہ کے بعد ہوا اس کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد کو آپ بادشاہ تھے آپ کون روکنے والا تھے کوئی اکھرا نہیں کیا وہ ساری جہود دین کو خالب کرنے کے لیے ہو رہی ہیں آپ کا سارا وقت اس میں لگا ہوا ہے پھر حاج نہیں کیا سن آٹھ میں رمضان میں مکہ فتح ہو چکا ہے آپ حج کر سکتے تھے سن نو میں بھی نہیں کیا قافلہ جو ہے ہوجات کا وہ بھی بھی مدینے سے نوانا کر دیا حضرت ابو بکر کو امیر الحج پر خود دی گئی صرف ایک حج ہے وہ آخری حج جیسے ہم حجت الوزاہ کر دیں اس سے سمجھنا چاہیے ریشیو پروپورشن دین میں کیا ہے وات is وات کس چیز کی کیا قطع قیمت ہے کونسی چیز کتنے درجے میں مطلوب ہے یہ جب جو ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ دین کا تصور سکڑے گا تو عبادات اور یہ عبادات خروج کے ساتھ ہو رہی ہوگی اور ان عبادات کے اندر تشدد بھی ہوگا آپ نے اوپر اور مبالغہ ہوگا بڑھت بڑھا کے چلے جائیں گے اور یہاں تٹھ کے اس میں بدعات نہیں جانی ہو جائیں گی اب خاص طور پر سب برات پدوی شمط اکھ بہت جو ہے عبادت کر باقی تو جو کچھ ہوتا ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے آتش بازی ہوتی ہے یا کچھ اور جو حگامہ ہوتا ہے جو جشنی ہے تو کچھ دین سے کچھ سروکار ہے ہی نہیں لیکن خاص طور پر اس رات کو بقرد کر لیے حالکہ کہ کوئی قوی احادیث موجود نہیں اسی طریقے سے میراج کی شمط وہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اس لیے کہ عبادت کا جو معاملہ ہے پوری توجہ ان پر محتاج ہوتا ہے اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے عبادت میں بھی ایک ہے ان کا ظاہر رسم ایک ہے بات ہے روح ایک نماز کا ظاہر ہے فقی طور پر آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھ لی صحیح وجود کیا پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کی ہاتھ اٹھائیں بانگ لیے سلام پڑھیں ساتھیں ہاتھ پڑھیں کچھ اور قرآن کا حصہ پڑھا پھر رکوع میں گئے تصمیحات کی پھر کھڑے ہو گئے پھر سجدے میں گئے پھر بیٹھے پھر سجدے پھر اٹھ کھڑے ہو گئے یہ جو رسم نماز ہے اس کی ظاہری شکل نسم کہتے ہیں ظاہری شکل رہ گئی رسم ازا ہوہ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقیم قضالی نہ رہی اب اگر اسی پر توجہ مرتقص ہو جائے گی تو وہ ہے دین کی طرف سے قمد جو ہٹ جائے اس ظاہر کے بارے میں تو بڑی نین میک ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلاف ہو جائے گا مندیگرم تو دیگری یہ کیا کیا تو نے آبین زور سے کہہ دیا یہ ہماری مسجد میں آیا کیسے تو تائندہ جلد میں کرنا تانگے توڑ دے گا یہ کیا رفاہ دین کر رہے چھوٹی چھوٹی چیز بڑی چیزیں سب حضم لکڑ حضم پتھر حضم سود حضم جھوٹے کاروبار سے آنے والی آب اگنی حضم یہ اختلافات حضم نہیں ہوگی تو اس میں پھر رسومات کا اضافہ ہوگی رسومات پر رسومات رسومات پر رسومات اب اسی کی ایک مثال ہے شادی بیان چلیے رسمیں کتنی ہوگئے ہیں ہم نے تحریک شروع کیا اللہ کا شکر ہے کوئی چرچہ ہے پھر نکاح مسجن میں کرو لڑکی والوں کے ہاں کوئی دعوت اتام اس کا ثبوت نہیں ہے دعوت اتام ایک ہے اور وہ دعوت ملیمہ ہے لڑکے کی طرف سے اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ اپنی خوشی منائے سیلیبریٹ کرے اپنے دوستوں یہ ثابت ہے اس کی تاقید ہے باب الولیمہ حدیث کی کتابوں کے در پورا باب باقی اور کوئی نہیں اب یہ ہمارے ہاں بارات چڑھ رہی ہے اور پہلے سیرہ بند رہا ہے اور پھر وہاں کچھ پیسے ہی پیش کیے جا رہے ہیں پھر وہ بارات گئی ہے جتھا بن کر اور وہ لڑکی والوں کے ہاں جو ہے وہاں نکاح ہوا ہے وہاں پھر وہ جو کھانے کھائے جا رہے ہیں ان میں جو جو آپ کو معلوم ہے اسراف ہو رہا ہے جو کھانا جو ہے برباد ہو رہا ہے جس طریقے سے کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں اور پھر کتنی دعوتیں ہوتی ہیں مہندی کی دعوت ہو رہی ہے مہندی کی رسل ہو رہی ہے ابھی تو تاریخ لینے جا رہے ہیں لڑکی والوں کے ہاں وہ دعوت ہو رہی ہے یہ جشن ہو رہا ہے پر ہوتا کہاں ہے یہ جن لوگوں کی حرام کی کمائی جو ہے جن کے پاس امبار اس کے ہیں وہ اپنی دولت کے مزار کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں اور اس کا نام تبزیر ہے قرآن مجید کی استحار تبزیر ان المبزلین اکانوی خوان شیعاتین یہ جو پیسے لٹانے والے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے شہرت کے لیے دکھاوے کے لیے یہ شیطانوں کے بھائی نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کے پاس تا دولت کے امبار سے آپ نے کیا یہ غریب آدمی کی مسئیمت ہوئے وہ کیا کرے میری بیٹی کیا کہے گی میری شادی پر میرا باپ یہ بھی نہیں کر سکتا وہ کھاتے پورے کرتے ہیں جس طرح بھی ہوتا کچھ بھی کئی حرام سے کمائیں کئی چوری کریں کئی ڈاکہ ڈالیں کئی رشوتیں لیں جس کے ہاں چند بیٹیاں ہو جائیں اس کی دینلیں حرام ہو جاتی ہیں جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے شادی میں لڑکی والوں کا ایک پیسہ بھی خرط نہیں ہونا چاہیے مہر لڑکا دے گا محفلِ نکاح میں چھوارے لائے یا کچھ اور لائے ٹوفیاں لائے کچھ آئے مو میٹھا کر آنے کے لیے لڑکا لائے گا ولی ماں لڑکا کرے گا لڑکی والوں کا تو خرچی نہیں ہے نہ جہز کا کوئی تصور اسلام میں لیکن ہمارے ہم سارا مواندہ ہوتا ہے تو یہ ہیں اصل میں جو اسباب ہوتے ہیں اس میں میں نے ایک چیز آپ کو اور بتائی تھی جہاں کوئی بڑک آئے گی وہاں سے کوئی سنت غائل ہو جائے گی حدیث سنانے سے رہ گئی تھی مَا أَحْدَسَ قَوْمٌ بِدْعَتًا إِلَّا رُفِعَ مِسْتَحَ مِنَ السُنَّتِ رواہ احمد رحم اللہ کوئی قوم بھی کوئی بدت اگات نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کی جگہ سے سنت اُف جاتی ہے